بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہمارا سبق سورة آل عمران رکو نمبر دو سبق نمبر دو آرہ نمبر تین یہ تو بات تیہ ہے کہ اللہ تعالی نے آخرت کے اندر کافروں کو سزا دینی ہے کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں ہوں گے خالدین فیہ ابدا ہمیشہ کے لئے کافر لوگ جو ہیں غیر مسلم وہ جہنم میں ہوں گے لیکن آج والی آیت آج والے سبق کے اندر ایک آیت ہے اس کے اندر قل للذین کافروس تغلبون و تحشرون الى جہنم کہ اس آیت سے مراد دنیا کی دنیا کا مغلوب ہونا بھی ہے کافروں کا اور آخرت کا ان دونوں میں سے ایک ہے یعنی آخرت تو پکی بات ہے اور دنیا کے اندر بھی ہو سکتے ہیں دنیا کے اندر کیسے دنیا کے اندر یہ بھی ہے جنگِ بدر کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جنگِ بدر جو ہے نا اس کے اندر کافروں کی تعداد کافروں کا جو لشکر ہے اس کا ہر فوجی ہر بندہ اسلے سے یعنی اسلے کے ساتھ آتا ہوا مسلح لوگ یعنی اس کے پاس ہر اسلح ہے لڑائی کے لیے تیار ہے وہ اور کافروں کی تعداد ایک ہزار ہے ایک ہزار مسلح لوگوں پر مجتمل تھا ان کا کافروں کا جو لشکر تھا اور مسلمانوں کی تعداد کل تین سو تیرہ تھی تین سو تیرہ اور ادھر سے ایک ہزار لوگ ان دونوں یہ تو آدھ بھی نہیں ہوتا آدھا بھی نہیں ہے برابر تو بہت دور کی بات لیکن تین سو تیرہ تھے مسلمان اور کافر تھے ایک ہزار لیکن کافر اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے کہ ہماری تعداد تو بہت زیادہ ہے اور ہمارا پورا لشکر مسلح ہے یعنی اسلے کے ساتھ بھرا ہوا لدہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی یعنی جتنے لوگ مسلمان تھے مسلمانوں کا لشکر جتنا مسلمان مسلمانوں کے تھے مسلمانوں کے تھے تین سو تیرہ اور کافروں کے تھے ایک ہزار لیکن کافر اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے اور اپنے اندر یہ چیز پیدا کر رہے تھے دیکھ رہے تھے کہ بھی ہماری تعداد تو بہت زیادہ ہے ایک ہزار ہے اور مسلمانوں کی صرف تین سو تیرہ ہیں اور تین سو تیرہ کا اور ہزار کا دونوں کا مقابلہ نہیں ہے آپس میں لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور کافروں کو شکست دی اور کافروں کو یہ شکست بری شکست ہے کہ ہم دیکھیں ایک بندہ پہلوان ہے ایک بلکل کمزور ہے ان دونوں کی آپس میں دونوں کا مقابلہ ہو جو پہلوان ہے وہ تو سب کو نظر آ رہے کہ جو پہلوان وہ جیت جائے گا لیکن جو کمزور دبلہ پتلہ ہے بلکل جس کو کچھ آپس مقابلہ کرنا بھی نہیں آتا لڑنا بھی نہیں آتا لیکن پہلوان کے اوپر ہر ایک کی نظر ہے کہ پہلوان جیت جائے گا تو اگر یہ کمزور جیت جائے پہلوان ہر جائے کشتی کے اندر لڑائی کے اندر مقابلے کے اندر تو کتنی کتنی اس کی نکامی ہے اور کتنی بیعزتی ہے بدنامی ہے کہ پہلوان کو ہر بندہ کہے گا کہ تو اتنے کمزور اور دبلے پتلے اور اس کو کھیلنا لڑنا جگڑنا بھی نہیں آتا کشتی کرنی بھی نہیں آتی تو اس سے ہر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے کتنی سخت اور کتنی ایسی قسم کی شکست دی اللہ تعالیٰ نے کافروں کو جنگ بدر کے اندر کہ کافروں کے جو لوگ تھے وہ ایک ہزار تھے اور مسلمانوں کے تین سو تیرہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی مسلمانوں کی مدد فرمائی دنیا کے اندر مغلوب ہونا کافروں کا یہ جنگ بدر کی طرف اشارہ کی تو آئیں پڑھتے ہیں آئی کا سبق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کافروں لن تغنی عنهم اموالهم لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شيئا حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اللہ کے مقابلے میں نہ ان کی دولت ان کے کچھ کام آئے گی نہ ان کی اولاد اور وہی ہیں اور وہی ہیں جو آگ کا اندن بن کر رہیں گے ان کا حال فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے معاملے جیسا ہوا انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا چنانچہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لے لیا اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے قل للذین کافروا سا تغلبون و تحشرون الى جہنم و بسلمہاد جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو کہ تم مغلوب ہوگے اور تمہیں جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور وہ بہت برا بچھونا ہے قد کانا لکم آیت فی فئتین التقطا فئت تقاتل في سبیل اللہ و اکھرہ و اکھرہ کافرات یرونہم مثلیهم رأیل عین وَاللَّهُ جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے ان میں سے ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا جو اپنے آپ کو کھلی آنکھوں ان سے کئی گناہ زیادہ دیکھ رہا تھا اور اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تعاید کرتا ہے بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لئے عبرت کا بڑا سمان ہے زینا لِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَائِ وَالْبَنِينَ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاتِ رِلْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الدَّهَبِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الدَّهَبِ وَالْفِذَّةِ وَالْفِذَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ وَالْحَيْنَدَهُ حُسْنُ الْمَأَابِ لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوش نما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہش کے مطابق ہوتی ہے یعنی عورتیں بچے سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر نشان لگے ہوئے گھوڑے چپائے اور کھیتیاں یہ سب دنیوی زندگی کا سامان ہے لیکن عبدی انجام اچھا تو صرف اللہ کے پاس ہے قُلْ اَوْ نَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ دَالِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِيمٍ تَجْرِيمٍ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُتَهْرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادٌ کہہ دو کیا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جو ان سب سے کہیں بہتر ہے جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لئے ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ بیویاں ہیں اللہ کی طرف سے خوشنودی ہے اور تمام بندوں کو اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے ساتھ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابًا الَّذِينَ نَّار یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں اب ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمیں دوزک کے عذاب سے بچا لیجئے اَسَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ یہ لوگ بڑے صبر کرنے والے ہیں سچائی کے خوگر ہیں عبادت گزار ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والے ہیں اور سحری کے عقاد میں استغفار کرتے رہتے ہیں شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکہ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْتِ لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی اس کے سوا کوئی معبود جس نے انصاف کے ساتھ کائنات کا انتظام سنبھالا ہوا ہے اس کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں جس کا اقتدار بھی کامل ہے حکمت بھی کامل اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ عُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابُ بے شک موتبر دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے الگ راستہ لا علمی میں نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد محض آپس کی زد کی وجہ سے اختیار کیا اور جو شخص بھی اللہ کی آیتوں کو جٹلائے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے فَإِنْ حَجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعًا وَقُلْ لِلَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اہتَدَوُوا وَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ پھر بھی اگر یہ تم سے جگڑیں تو کہہ دو کہ میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا اور جنہوں نے میری اتباع کی ہے انہوں نے بھی اور اہلِ کتاب سے اور عرب کے انپڑ مشرقین سے کہہ دو کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو پھر وہ اگر اسلام لے آئیں تو ہدایت پا جائیں گے اور اگر انہوں نے مو موڑا تو تمہاری ذمہ داری صرف پیغام پہنچانے کی حد تک ہے اور اللہ تمام بندوں کو خود دیکھ رہا ہے صدق اللہ العظیم تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا سبق اس کی بھی زیادہ زیادہ مش کریں جیسے پہلے مش کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں سبق کو تو اگر ویڈیو اچھی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اللہ حافظ